اسلام علیکم آر یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ لوگ ایسے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے فیٹ پارٹ ہوں گے تو الحمدللہ میں بھی ٹک ٹاک فیٹ پارٹ اور آپ سب کے دعا کرتی ہوں کہ آپ لوگ جہاں کہیں بھی ہوں خیر و آفیر سے ہوں اور اطلاع کو خوش رکھیں آباد رکھیں اور دھروں خوشیاں دیں اور آپ سب کے دل کی ہر خواہش پوری کریں آمین سم آمین تو آج ہے دوسرا روزہ اور میں آپ لوگوں کے ساتھ آج کا ویلوگ سٹارٹ کرنے لگی ہوں شیئر کرنے لگی ہوں اور سب سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں کہ آج میں بہت خوش ہوں بہت خوش ہوں بہت دیر کے بعد اللہ تعالی نے مجھے جب موقع دیا ہے کہ میں نمزان کے روزے رکھ رہی ہوں پہلے چھوٹے بچے تھے ان کے ویرہ سے میں روزے نہیں رکھ پاتی تھی اس کے بعد تھوڑے سے مجھے بیماری ہو گئی تھی میری بلڈ شگر بہت لو ہو جاتی تھی اور مجھے اپنا ہوش نہیں رہتا تھا تو پھر مجھے روزے نہیں رکھ ہوتے تھے تو اس دفعہ اللہ کا شکر ہے کل کا میں روزہ رکھا ہے اور میرے روزہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا گزہ ہے شکر الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس دفعہ کا روزہ میرے پہلا کمپلیٹ ہو گیا بہت دیر کے بعد میرے روزہ ایسے کمپلیٹ ہوا نہیں تو میری شگر بلینڈ لو ہو جاتی تھی مجھے رکھ نہیں ہوتا تھا اور میں بہت پریشان ہوتی تھی کہ مجھے مکہ دے گا دواز روزہ رکھنے کا دے گا بھی کہ نہیں دے گا اللہ کا شکر ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہے اور اس کے علاوہ کل ہم روزہ کیسے کھولا وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اتنی دیر کے بعد روزہ سکھا لیکن کھولا کیسے بہت بڑا مسئلہ ہو گیا تھا وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں لازمی شیئر کرنا ہے آپ لوگوں نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے اس کے علاوہ ابراہیم پہلے دفعہ سکول کیا ہے پہلا دن تھا اس کا سکول کا وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس نے کیا اشارت کی ایسی کہ ہمارے کانوں کو ہاتھ لگے لگے ہم اتنے پریشان ہو گے کہ ہم بتا نہیں سکتے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی ابراہیم نے اتنا زیادہ زلی کیا اتنا ہمیں ٹینشن دینا ہادیہ بھی رو رہی تھی جمال بھی رو رہا تھا کہ یہ اس کا پہلا دین ہے اور اس نے یہ کیا کر دیا ہے تو وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا ہے تو آپ لوگوں نے سکپ نہیں کرنا ہے ویڈیو کو ٹھیک ہے جی ویڈیو اچھی لگے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے بیل کا بٹن ضرور پرس کرنا ہے داکہ نہیں آنے والے ویڈیو کو نوٹیفکشن آپ لوگوں کو ٹائم بھی مل سکے یہاں پہ ابراہیم دودھ پی رہا تھا کیونکہ وہ صبح کو دودھ ہی پیتا ہے تو کہتا کھانا نہیں کھانا میں نے دودھ پی کی جانا ہے تو میں نے پھر اس کو دودھ دے دی جامعہ چیرے ڈال کے تو پائپ کے ساتھ پی رہا تھا اور یہاں پہ ہانیا اور جمال ریڈی ہیں سکول جانے کے لیے نیو بیک ہیں ان کے بھی اور ابراہیم کا بھی ابراہیم نے تو یہاں پہ مجھے لیفٹیں نہیں کرائی ویڈیو نہیں بنائی لیکن جمال اور ہانیاں تھوڑی تھوڑی سے بنوار رہی تھی وہ سکول جانے کے لیے بہت زیادہ خوش تھے اور انہوں نے من تھا کہ جلدے سے بانگ دیں صبح کو آگے آپ لینا پھر صبح کو آگے لینا پاپا بائی کھڑے ویڈ کر رہی ہیں اللہ حافیس اللہ حافیس میں نے اپنا من دھائی کے لینا ہے نہیں بیٹا آپ پا بائی ویڈ کر رہے ہیں پھر چھٹے ٹھٹے ہم آ جانا پھر من مر کے لیے لینا نہیں چھٹی ہو جائی تا پھر ہاں باپے کھانگا ہاں ادھر کو مکر ہو بیک دکھاؤ اپنا ہو اینا پھر اپراہیم کا بیک پیار لگائے چلاؤ گا چلے چلو مرکو چاپے دو چلو پیدی ہے میں نہیں رہی کبزا گروہ حسن دیا ہو میں نہیں اوہی ممبا کو بتاؤ کیا سکول مہت اچھا ایتر مو گا کے بتاؤنا ان کو نظر تو آؤ کتنا مزا آیا بہت آیا بہت درمیسو نہیں کیا اممہ کو ہاں بہت کیا کبزہ گروپ ہے کبزہ گروپ نہیں ہے ہاں نہیں آپ ہو اجھے دیکھو ٹھا میں کبزہ گروپ پھنکل نہیں کیا ہو آپ شپل ہی لو ہوتا شپل ہی لو نہیں ہے کبزہ گروپ پھنکل نہیں ہے مجھے پہ دوز پی نہیں ہے دے دو پوتا میرے پیارا بیٹا نہیں ہے میرے پیارا بیٹا دے دو کلا کلا شکے لائے دو کیلے بوپے پھارا ہو کوک خراب ہو رہی ہے اسے گوتے جبراہیم کیا ہو رہا ہے مجھے صحیح طریقے سے پھتے ہیں گندی گاڈی اب تمہیں پینی نہیں ہے اور آپ پہ تو ہی پھی سکول سے پڑھ کے آکے کوک انجوائے کر رہا ہے میرا بی بی کس نے گوگ بی جی ہے ممہ نے مزا رہا ہے پینے کا سب کو دینے کی نہیں 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 دینے نہیں دینی سب کو دیتے ہیں پوتر کیا کیا پڑھا آج میرے پوتریں کیا پڑھا آج میں پھول بھی گیا وہ اتنے چندے پھول گئے ہمیں پھول گی جاتا ہوں جی تو آج ہم روزہ کھول لیں گے جامی شرین کے ساتھ کیونکہ ازان نے دیکھیں شروع ہو گئی اور گیس ہماری بانتی تو ابھی تک کچھ بھی نہیں بنا پکوڑوں کا سمار بھی ویسے کب ایسے بڑا رہا ہے اور گیس بند میں اینی لکسم تو ابھی کامان تو حریقہ توقع تو والا رز کی کا افتار تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کھولتی ہوں روزہ دودھ کے ساتھ جب گیس آئے گی تو پھر پکوڑے شکوڑے بنا لیں گے تو ٹوٹی بھی نہیں بنی چلیں کوئی بات نہیں یہاں پھر میں بنا رہی ہوں پکوڑے بیس پچیسمنٹ ہو چکے تھے روزہ کھولے کو پھر گیس آئی اور پھر میں نے پکوڑے بنائے اور اس کے ساتھ چاور پھر دم پر رکھی ہوئے تھے چاور بھی ہم نے پانی میں ڈالے ہی تھے تو گیس بند ہوگی تھی پھر جب گیس آئی تو دوبارہ سے پھر چاور بنائے پھر اتنا شکر ہے کہ ٹھیک ہی بن گئے تھے تو یہاں پر پکوڑے نکال رہی ہوں پھر ہم سب لوگ کھائیں گے اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ ابراہیم نے ایسا کیا کیا تھا کہ اس نے ہماری دھوڑنیں لگوا دی تھی تو آپ لوگوں کے ساتھ پر سہری کی روٹین شیئر کر لوں پھر بتاتی ہوں اور یہاں پہ پھر سہری کی روٹین کیا ہے پراتھا اور انڈا بس یہ ہی ہوتی ہے ساتھ میں چائے اور کچھ کھایا نہیں جاتا سالاں تو کوئی صبح کو اچھا ہی نہیں لگتا ساتھ میں اچھا لے لوں تو کھا ہو جاتی ہے ویسے کھا ہی نہیں ہوتی روٹی تو میں نے اور ہادیہ نے بس یہ بلوالا پراتھا بنایا تھا اور ہم دونوں نے پھر روزہ رکھ لیا اب میبو نہیں رکھتے ہوں کہ ان کو شگر ہے اور طیب صاحب سارا دن دوپ میں ہوتے ہیں باہر کام کرنا پڑتا ہے تو پھر ان سے روزہ نہیں رکھا جاتا اس لئے میرہ اور ہادیہ کا ہی بس روزہ ہوتا ہے اور کسی کے گھر میں روزہ نہیں تھا اور یہاں پہ جی میں بنا رہی ہوں چنے چکن تو اس کی ریسپیہ آپ لوگ دیکھتے جائے گا یہاں پہ میں نے پیاز ٹماٹر لسن ادھرک سب کچھ ڈال کے تو اس کو ککر پہ لگا دیا تھا چنے گا لگے تھے اب ان کو بھون لوں گی آئل ڈال کے اور چکن ڈال کے ٹھیک ہے جی تو ہم اب ابراہیم کا بتاتی ہوں کہ ابراہیم نے کیا کیا تھا جی ابراہیم کچھ اٹھی ہوئی تو ابراہیم نے کیا کیا کہ اپنے ایک دوست کو لیا وہ بھی ابھی نیو اس کا بھی ایڈمیشن تھا ابھی اس کو بھی سٹف دی ایک دن ہوا تھا گے کو اس کی ممہ بھی اس کو لینے جاتی تھی سکول اور ابراہیم تو آپ پہ ہا دیا کے ساتھ ہی آ جاتا ہے گھر بچوں کے ساتھ ہی چاروں بہن بھائی اکٹھے آ جاتے ہیں گھر تو ابراہیم نے کیا کیا کہ چھٹی ہوئی اس نے ویٹ نہیں کیا اپنے بہن کا اپنے بھائیوں کا اور یہ صدا اس کو بچے کو پکڑا اور گھر آ گیا اور پھر اس بچے کو اس کے گھر بھی چھوڑ کی آیا کہ کہیں رکشیہ والا اس کو پکڑ نہ لے اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ کوئی مجھے بھی پکڑ سکتا ہے ماشاءاللہ اتنا لمبا رستہ تھا ہم لوگ تو پریشان تھے ساتھ بیچ میں سڑک بھی تھی کہ اس نے کیسے کراس کی ہوگی اچھی خاصی وہاں پہ ٹرافک ہوتی ہے اور چوکی دار کو میں پتا نہیں اس نے لگنے دیا کہتا ہے میں چھپکے تو ہم لوگ آگے کہ ہم جل جل سے گھر چلے جائیں ہم ویڈ کر کر کہ ان کا تھک جاتے ہیں آپ ہی لوگوں کا یہ کلاس روم سے نکل دے نہیں ہے یہ ہے جی بچوں کا حال ادھر ہا دیا رو رو کے برا حال تین منزلہ سکول ہے تو اس نے ماشاءاللہ ہا دیا نے سارے سکول کی چانبین کی اس کو ڈونڈا سارے بچوں اس کو ڈونڈ رہے تھے اور سارے پریشان تھے ٹچنے بھی سر بھی پھر جب جہ گھر پہنچا پھر میں نے ان کے بابا کو فون کیا کہ ان کے سر کو فون کر کے بتا دیں کہ ابراہیم جو ہے وہ گھر آ گیا ہے اور حال یہ تو وہاں پریشان ہوگی جب حال یہ گھر آئی تو حال یہ اتنا زیادہ رو رہی تھی کہہی تھی ماما ہمیں تو پتا نہیں چلا کہ ابراہیم کہاں چلا گیا ہے میں ڈونڈون کے تھا سر نے بھی نہ بتایا اس کو وہ ڈونڈون کے خود ہی گھر آ گئے اور رو رہے تھے دونوں بہن بھائی کہ کہیں ہمیں مار نہ پڑ جائے ابراہیم کو کہاں چھوڑ آئے ہیں اور یہ نواب گھر آیا ہوا تھا پھر اس کو کافی ڈانٹ پڑی ابراہیم کو اور سمجھایا ہم نے کہ ایسے سکور سے گھر آپ نے واپس نہیں آنا ہے آج کل کے بچے بہت زیادہ تیز ہیں ایک دفعہ اس نے راستہ دیکھ لیا ہے دو میل کا رستہ ہے کافی لمبہ رستہ ہے جو یہ چل کے خود ہی گھر واپس آ گئے تھے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ صدق گھاری آئیں کہیں اور نہیں چلے گئے کوئی پکڑ کے نہیں لے گیا تو بچوں کا بہت ہی زیادہ خیار رکھنا پڑتا ہے اس کے ساتھ ہی آج کا ویلوگ اینڈ کرتی ہوں انشاءاللہ نیکس ملیں گے نئے ویلوگ کے ساتھ لائے ویلوگ